اس سے پہلے بات کریں گے کہ منارے پاکستان پر ٹکٹوکر آئیشہ بیک سے دس درازی پولس کی غفلت قرار دی گئی ہے ڈی آئی جی آپریشنز کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی سٹی کو عودوں سے ہٹا دیا گیا ہے ڈی ایس پی بدامی باغ اور ایس ای چو لاری اڈا کو موت تل کر دیا گیا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور مزید کاروائی کے لیے وفاق سے رابطہ کیا جائے گا ٹکٹوکر پر جنسی تشدد میں مرویس بیس سزائی ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں عمر قید اس سزائی موت کی دفاع کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تقریباً کوئی بیس سزائی دلاب و شیطان گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے ذریعے سے مزید آگے انیویسٹیجیشن چل رہی ہے اور سب سے اپورٹن چیز یہ ہے کہ اس میں سیول اور ملٹری تمام اجنسیز جو ہے وہ ایٹو سے ایک ست کوارڈنیشن کر کے اس انیویسٹیجیشن کو آگے گڑا رہی ہیں گرفتاریاں اٹھارہ سالہ ملزم حضیفہ کی نشاندہی پر ہوئیں چار ملزمان حارون وحاب بلال اور احمد بنو اور کوہار فرار ہو چکے ہیں پنچاب پولیس نادرہ پنچاب فرانس ایک سائنس اجنسی کی مدد سے بقیہ ملزمان پاکستان پر چودہ اگس کو بحرمتی کا شکار آئیشہ اکرم بیگ نے ملزمان کے خلاف قانونی لڑائی لڑنے کا اعلان کر دیا کہتی ہیں کہ لڑکی ہو کر سٹینڈ لیا تاکہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو مجرموں کی شناکھ کے لیے پولیس سے حرم ان کے دعون کروں گی اس وقت فون لائن پر آئیشہ اکرم بیگ ہمارے صرف موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں آئیشہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آئیشہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے کیا آپ قانونی کاروائی میں شامل ہوں گی اور کس حد تک پولیس سے تابن کریں گی جی میں دوسر اس معاملے میں تابن کریں گی کیونکہ میں نے بہت سوچ کر یہ سینڈ لیا کہ ایسے گروہ کو پکڑا جائے میں جانے پہلے بھی کسی لحظات ہو رہی ہیں کسی لڑکیوں کے ساتھ اچھا ایسا ہو رہا ہے اور چھپایا جا رہا ہے پہلی بار پڑا بھی کہ میری دھومان میں بھی ایسی بات بھی کہ میریس کا ترسا پچھوکا میں کو منورمنل چرسی سوڈاگت کو آپ کو انتعار کرنا جاتی ہیں بلکل جسی لسای سوڈاگت ماں پہ بس سری لیو گیوں شروع کرنے کا بھی کئی میرا پلان نہیں تھا آئیشہ نے گروہ میروں پر آگا جائے میں مجھے دوو آبوئی جانتی اتنی دھرمیں میرے دبائے رکھا میری سامنے چھے نہیں آرہا تھا اب میری حوش تو اپنی ختم ہو چکے ہوئی تھی تو میں جانے کتنی بار میں رستان سان دوا تو میں من کو پہتر ملگی اور میں پلس میں تر بھی کوپریکٹ کر رہی ہے اور میرا تامل بین کے ساتھ سیل کو اجیب تلید آئیت ہے کہ میں ہم کے ساتھ کوپریکٹ کر رہتا ہوں دیکھیں ایکشلی لوگ بری 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 باری کریں گے اور میں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھنی بہت سے نیکٹی بھوٹی ریز بھی آ رہی ہے لیکن اگر میں نے لڑکی ہوگی سٹینڈ لیا نا تو میں نے کسیس کی فیوار نہیں کی تو مجھے اگر سیمن ہو لیکن آتی مجھے سیمن کی کیا پوری دنیا کی سپورٹ چاہیے اگر میری فیملی میرا سکتش نہیں ہے اور اگر میں سٹینڈ لیا تو میں نے کسیس کوئی کاروائی نہیں رکھوائی اور لوگ اس سے کمینٹ کریں لیکن میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن میں سل میں اسی پوائنٹ پر کھڑی آکے بڑھتے ہیں مینار پاکستان پر جنسی تشدد کا شکار آئیشہ اکرم بیک کی میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی ہے میڈیکل رپورٹ کی مطابق پورے جسم پر نیل اور خراشیں موجود ہیں گردن اور دائیں ہاتھ پر بھی سوجن ہیں قوتین پر تشدد کی خلاف قانون پر عمل درامت میں پنجاب کی بیوروکریسی رکاوٹ بن گئی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی عدالت نے چیئر پرسن وومن پروٹیکشن آتھارٹی کنیس فاطمہ کو آج طلب کر رکھا ہے گزشتہ سامات پر قانون پر عمل درامت کے لیے وزیرالہ پنجاب سے واضح ادایات لینے کا حکم دیا گیا تھا پور میں پولیس آلکار نے ٹرین سے گرنے والے شخص کو موت کے مو سے نکال لیا وزیراعظم عمران خان نے خوب شاہ باشی دی ٹویٹ کیا کہ اگر کوئی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے پولیس آلکار کی حاصل دماغی کام کر گئی نوچوان کی چان بچ گئی گزشتہ روز خیرپور میں آشورہ کے جلوس میں شرکت کے لیے چانے پالا نوچوان مسافروں سے بھری ٹرین سے ٹریک اور پلیٹ فارم کے درمیان کر گیا پلیٹ فارم پر موجود پولیس آلکار نے دیکھا تو یک دم دوڑا اور نوچوان کو کھینچ کر باہر نکالا باہر نکالا پوسیر عسل موران خان سے ہلکار کا کارنامہ دیکھ کر رہا نہ کیا ٹویٹ کیا اور آشد کو شاہ باشی دی لکھا کہ عوام کی خدمت کے حوالے سے نوچوان کا سم قابل تحسین ہے ایسا تاب ہوتا ہے جب فرس کا مقدس سمجھا جاتا ہے اور اب ذکر اغوان صورتحال کا طالبان کے کنٹرول کے بعد اغوانستان میں صورتحال معامول پر آنے لگی اغوان کابینہ کے بہت سے ارکان نے قطر میں پناہ کی درپاس کر دی کابل ائرپورٹ پر لوگوں کی بڑی تعداد انخلاق کے لیے موجود ہے محروم اغوان رہنما احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود نے طالبان کے خلاف مضاہمت کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ سے مدد مانگ لی اغوانستان میں سب عملوں استحقام چاہتے ہیں کوئی بھی وہاں خون ریزی نہیں چاہتا وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ طالبان اور سابقہ حکمران مل کر ایسا سیاسی جانچہ بنائیں جس میں سب شامل ہیں وزیر عظم عمران خان کی زیر صدارت اغوانستان میں موجود غیر ملکی صحافیوں کے انخلاق کے حوالے سے کیجانے والے قدامات پر اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر اطلاعات چودری فواد حسین وزیر مملکت برا اطلاعات پروہ حبیب سیکٹری اطلاعات اور دیگر سینے رفسران شریک ہوئے اجلاس میں کیا بریفنگ دی گئی جان لیتے ہیں شہباز احمد سے شہباز آگا کیجئے گا اجلاس میں وزیر عظم عمران خان کی صرف راہی میں افغانستان میں موجود جو غیر ملکی صحافیوں کے لیتے ہیں انخلاق کر رہا ہے اس کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اجلاس میں وزیر اطلاعات خواد چودری وزیر مملکت برا اطلاعات اور دیگر جو سینے رفسران ہیں وہ اجلاس میں شریف ہوئے ہیں وزیر عظم عمران خان کو خواد چودری جو آپس سے بریفنگ دی اور بتایا کہ پاکستان نے وزیر اطلاعات میں اسے سیل قائم کیا ہے تاکہ محصول صرف ترقات کو اور پولیس عمران خان کو یقینی بنایا جاتے گے وزیر عظم عمران خان نے بینل قومیس کو آپ بھی برادری کے اطلاعات میں مجھے بھی انٹوین کرنا چاہیے میں نے بھی اسے بات کی ہے اس وقت سوبہ سندھ کے کاشتکار اور فیوچر میں سوبہ سندھ کے رہنے والا ہر شخص ایک شدین بہران کی طرف جا رہا ہے وہ بہران صرف اور صرف سوبہ سندھ سے جو ایک دشمنی کا پیدا کیا گیا ہے ایک محول اس کی وجہ سے ہوا ہے اس وقت اس پورے سیزن کا میں آپ کو تھوڑا سے دے دوں پانی کے سلسلے میں ہم بیس اگست آج ہے ہمارا جو خریف سیزن ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے خریف کو یہ لوگ دو حصوں میں بانٹتے ہیں ایک اعلی خریف اور ایک لیڈ خریف اعلی خریف ہوتا ہے پہلی اپریل سے لے کے دس جون تک اور پھر یارہ جون سے لے کے تیس ستمبر تک لیڈ خریف ہوتا ہے اعلی خریف میں جو صوبہ سندھ کی یہ وارٹر آکارڈ میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں یہ پھر آپ کے سامنے لائے ہوں کہ میرے سامنے اس وقت یہ ایک ہی کتاب ہے آج ہے یہ وارٹر آکارڈ میں یہ واضح کر دوں یہ بہت موٹا چھوڑا موٹی سے کتاب نظر آتی لیکن ایکچول وارٹر آکارڈ جو ہے نا اس میں صرف چار صفحے ہیں بلکہ تین صفحے ہیں آکارڈ کے جس میں ہر چیف منسٹر کی سکنیچر ہے اس زمانے کے اور اس کے ساتھ آٹھ صفحے ہیں جو ٹین ڈیلیز کے ہر خریف اور ربی سیزن کے لیے جو بھی سی سی آئے سے سپتمبر انیس سو اکانوے میں اپروو ہوا ہے باقی انہوں نے اور چیزیں ایڈ کی ہیں کتاب شدہ بڑی خوبصورت بنا دی ہے لیکن ایکچولی یہ ہے میں اس آکارڈ کے تحت جانا چاہتا ہوں آکارڈ کے اندر صوبہ سندھ کا شیر ایٹ پوائنٹ ٹو نائن ٹو ایم ایف تھا ارلی خریف میں ٹوٹل تھرٹی تھری پوائنٹ نائن فور ایم ایف ہے پوری خریف کا آکارڈ الوکیشن ارلی خریف کا ہے آٹھ اشاریہ دو نو دو ایم ایف اس کی جگہ پہ ہمیں ملا پانچ اشاریہ تین آٹھ پانچ ہمیں پتہ پانی کی شارٹیش تھی پورا پانی نہیں ملے گا اور آکارڈ میں لکھا بھی ہے کہ آپ کا شیر یہ ہے ہر صوبے کا یہ شیر ہے اور اگر پانی شارٹ ہوگا دس فیصد کمی ہوگی تو سب کا دس فیصد کم ہو جائے گا اگر دس فیصد پانی زائد آگے تو ہر ایک کا شیر دس فیصد بڑھ جائے گا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ارلی خریف میں ہمیں پینتیس فیصد شارٹیش دی گئی اور باقی کسی صوبے کو سوائے بلوچستان کے بلوچستان کا ذکر آگے تھوڑا سا کروں گا ہم سے تقریباً آدھی شارٹیش دی گئی جب ارلی خریف میں آپ نے ہمیں صحیح پانی نہیں دیا اور انڈ میں جا کے جب پانی کی تھوڑی سی بڑی بہتر ہوئی سیچوئیشن دریاؤں کی تو آپ کو کمپنسیٹ کرنے چاہیے تھا سندھ کو جو آپ نے شروع میں ہمیں شارٹیش دی پانی کی اس لیے کہ ہمارے سارے آبادکار لیٹ انہوں نے آبادی کی اپنی اب ان کو کنٹینیوسلی پانی چاہیے اس وقت ایک اور دریاؤں میں شدید ڈپ آگئی ہے جس کے ایسے پانی کی کمی ہو گئی ہے اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے اس پورے سیزن میں میرے پاس دس اگست تک کے نمبر ہیں اس لیے کہ یہ بیس اگست آ جائیے ہر دس دن میں یہ نمبر ہوتے ہیں سندھ نے اس سیزن میں ابھی تک انیس فیصد چھوٹیج لی ہے اور میں اور آپ کو بتا جائے ہوں میہ کے مہینے میں سندھ نے 38 فیصد چھوٹیج لی تھی جون میں 27 فیصد اور جولائے میں 9 فیصد اور کسی اور صوبے نے سندھ سے آدھی سے چھوٹیج بھی نہیں لی ملہ آدھی سے کم چھوٹیج تھی بلوچستان کو میں اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں اس لیے بلوچستان کا مسئلہ ہے بلوچستان ایک ہماری سندھ کا ایریگیشن کے حد تک ایک ایک ایکسٹینڈ حصہ جتنی ہمیں چھوٹیج ملتی ہے